حضرت فروق رضی اللہ تعالیٰ دا دور خدافت ایک نوجوان شراب پی کے نا شراب دے نشے چھ دھوت تے شراب دی بوت الہات چھ پکڑی تے مدینہ دی کلی چھ جا رہے اے آج بھی کئی نوجوان شراب لوں نا فیشن سمجھ کے پیس دینے فیشن سمجھ کے یاد رکھے ہو یاد رکھے ہو مڑے یاد رکھے ہو تا کتاب اچھ پڑیا شراب اس وقت شراب بندیے جدو شیطان ویچ پشاب کرے جدو شیطان پہ شعب کرتا شراب پھر شراب بندی گئے یاد عرب دے لوگ شراب پین دے سن نا اسلام آگیا پھر بھی شراب پین دے سن کلمہ پڑیا پھر بھی شراب پین دے سن کیوں اجے حرام نہیں اللہ نے کی تھی تا جس دن نماز بیچ شراب دا حکم آگیا نا اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تقرب السلاة وانتب سکارا اللہ فرمایا او ایمان بالیو آج تو بعد نشہ دی حالت چن نماز دے نیڑے نہ جائے ہو او نا شراب دے مٹ کے توڑے اتنے مٹ کے ٹوٹے کے مدینے دی انگلی ہیں شراب دا سلاب آگیا سلاب آگیا شراب دا او نا نہیں آکھیا جی بچپن دو پین دے آرے ہیں جلدی نہیں چھوٹنی آ کسی لوا کھی نا پان کھانے چھڑ دے او یار شگرٹ او نشہ چھڑ دے او کہن دے چھوٹ دا نہیں کیوں میرے کل چھوٹ دا نہیں بچپن تو کر دا آرے ہیں چھوٹ دا نہیں شراب ہی دے آرے ہیں پر حکم آگے چھڑ دیو او نا نہیں آکھا نہیں چھوٹ دا نہیں او نا مار مار کے بٹ کے شراب دے توڑے مدینے دی گلیا چھوٹ سلاب آگیا او نا ترہ پوچھئے تو ہانوں تے نشہ ہی بڑا ہوں دا سی او تو آواز آب ہے کہی نا نا جیڑا شراب نہ نشہ ہوں دا ہے وہ بھی کوئی نشہ ہے او نا کھجڑا نشہ مل دا ہوتے شراب چھوٹ دا ہی نہیں او نا شراب چھوٹ دیتی میری ملہ دے نو جوانوں او نو جوان شراب پیندا جا رہا تو بجو ہے او سامنے حضرت امرے فاروق آگے او دی نگاہ جاتا امرے فاروق دے چیرے تے پیت ہو دا نشہ دے اتر گیا اتر گیا خیال آیا امرے فاروق نے جی شراب دے نشہ چویک لیا تھی ایدی تلوار نے تے اپنے بیگانے تے قدے فرق کی تے ہی نہیں اینا تے گردن اڑا دے نہیں انہیں دائیں بائی دیکھا کوئی گلی ملے دوڑ جا وہاں پر کوئی گلی نہیں مڑی ادر امرے فاروق نے دے آگے تو انہوں پتا ہے نا پھر جدو بندے نو کوئی راہ نا لبے فر انہوں راپتہ راہی نا جیڑا قدے نہیں جھوکیا جدو فاس جائے پھر جھوک جائے اللہ عدو بھی فرماندہ چلا آگے ہون بھی آجا جوانو دیا کہ جدو آگے روکی آو سمانو بے کھی آو دے روکے کان لگے یا اللہ کنڈیا والے در خد رک نہیں لگنے پھلا والے نو پھل لگنے میں گھنا واندے کنڈے بیج بیٹھاؤ تو تے رحمتہ دے پھلا والے یا اللہ تو تے رحمتہ دے پھل لائی جاؤ کہہ لگا ربا ساری دنگی شراب پیدہ رہاں آج اومرے بھروکنے گردن اڑاو دنی کہہ لگا یا اللہ سچی بابا کرنا آج منو مردی تلوار کھلو بچالے کہہ لگا یا اللہ بات کرنا جدو بعد شراب دنید نہیں جاؤں تنوں کے کہہ لگا سیواری مدبا پل لی اس ہے ماری مدبا پل لی بے میں ہم بے ادبارا پھر بھی فضل تیرے بھی احمالا یہ آسا رکھنے والا انہیں توبہ کی تینا تے شراب نہیں بہتا لہا تھے چاہاں میرے بلوے کیوں ادھروں مرے فاروق نیڑے آگے انہیں شراب نہیں بہتا تے ایسرا کر کے نچادر لو پیٹ لیں حضرتوں مرے فاروق قریب آئے آپ نے پتہ سیئے شراب پیدہے ادھر قریب آکے تنوں ڈانٹ کے فرما لگے کتھوں آئے ہیں در گیا در گیا در کے تھے کہے لگا جی ہو نا میں جی دودھ لے کے پیاندہ ساں کی لے کے دودھ لے کے آ رہے ہیں ساں حضرتوں مرے فاروق فرما دے رہے ہیں دودھ کی تھی کہے لگا جی آپ بوتلیں چاہے آپ نے فرمایا دودھ دے اتے بوتل دے اتے کپڑا کیوں لو پیٹے دودھنو ٹھنڈ لگ رہی ہے کہے لگا نہیں جی بوتل گرم بڑی سی نا دودھ گرم بڑا سی اس واسے پکڑی آنے جا رہے ہیں تو میں چادر لو پیٹے لیں فرما چادر کھول کے وہ کھا ادھتے پتہ پانی ہو گیا نالے چادر کھولے تنالے رووے تنالے آسمان والے وے کے کہہ لگا کہہ دے آج بچاوے نا آلاللہ کہہ دے آجو بچاوے نا عظیم آباد والے ہو حضرتوں مرے فاروق نے وےکھا جدو چادر کھولی نا تے بوتل ویچ گرم گرم دودھ آپ نے بوتل پکڑ لی تے اکوری بوتل والے اکوری دے والوے کے فرما لگے پتہ تینوں بھی ہیں تو پتہ منوں بھی ہیں ماں بھی محمد عشق دے سکول دا پڑیا میں نے سچی دا سے لے کے شراب تے پی کے شراب آرے سے کیتا کیا وہ آپ بھی حیران ہو گیا دودھوے کے آپ نے فرما سچی دا سے کیتا کیا روگے آسمان بھلوے کے گین لگے کجھ نہیں کیتا ہوتا ترلائی کھیتا ہے کجھ نہیں کیتا ہوتا ترلائی کھیتا ہے امرے پر روگ نے پھر کے سینے لاکے دو متھا چمیا فرمایا کوئی پکی توبا کی دیا آج تیری توبا نے دس جتے جی توبا سچی کر لے ہیں کہ جڑا شراب تدودھو بنا سکتے اوہ گناہ مادی اندکی امی بنا سکتے بس اینجی 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 تو توبا کر کے جائیں جڑا شراب تدودھو بنا لے دا اوہ گناہ مادی اندکی امی بنا سکتے تیرے گناہ مادی اندکی بن جانا تھی بنا cumin اچھا جی آہو انہاں آخری گل میں سنادھا لگا تیاری ہوگی تو انشاءالہ کل آواز نے تیاری ہوگی پر ایک گل یاد رکھے ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جنازی کل توبہ قبول نہیں ہو نماز اللہ دعا کو رسی اونا چنا ہوئی ہے اونا چکو انہیں جنہیں ماں باپ دے بیعدب دے گستاخ ہونگی او پہلے ماں پہاں نو راضی کرن دے پھر توبہ کرن پھر قبول تو آج جنہیں دے ماں تھی یہ باپ نرازنے نا انہوں گھر جا کے راضی کر لے و قدم چمکے ہاتھ چمکے راضی کرنے ماں پہ راضی تے رب راضی تانٹھو کرائے جاندے ماں پہاں نو تڑپامن والے قد بھی سوک نہیں پاندے اللہ نو راضی کرنے تھے آج اپنے ماں باپ بھی راضی کر لیا جائے آج اے 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 آج بیٹی ہیں لشان بھی ہو جانی ہے تو ڈائی اکل بھی دباکیں درائیور صاحب کے اندرے ساتھ میں نے پچھلے ساتھ لے کے آئے حسن یافر صاحب توجہ بھائی میرے بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی او مائی کنی کو امیروں بے گئے جیدے قدمہ تھلے ساری جنتے کنی امیرے ماں او دے قدمہ تھلے ساری جنتے تکہ دے غور کیتا جے عظیم آباب دے نو جبانو تو ہاڑی تے میری جنت ساری ماما دے قدمہ تھلے بے تے جنت قدم تھلے امیرے دیئے مائی ساری پر اببو ساری دیا روٹیاں پکان دیئے ساری زندگی اببو دے ساری دے کپڑے دوے کپڑے ساری اببو دے ساری کرے جتی ساری اببو دی پالش کرے اے پھر ساری امی ساری اببو دی خدمت کر کے ناز بھی کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت کر رہی ہیں میں نو سچی دوسیوں پڑے ہو لکھے ہو او جیدے قدمہ تھلے جنت ہے جیدی یہاں وہ خدمتہ کر دی ہو بابے دی کینی کو شان ہوئے گی پتہ لگیا میری تیری جنت ماں دے قدمہ تھلے بے پر ساری امی دی جنت ساری اببو کو لے اببو نے اسی دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے پتہ نو کوٹھی دے میرے پتہ نو کار دے بھئی جتے ماں دعا کی تھی اببو بھی دعا کی تھی مودہ بھی مسکیندہ نہ لکھا اور لکھیا کرو یہ سب میری ماں باپ کی دعا امی بھی راضی ہو جائے اببو بھی راضی ہو جائے انہ دونہ انہوں راضی رکھیا جنت ماں تھے جنت دا دروازہ اببو ہے جن دروازہ ہی باندھ ہو گیا تھے جنت چاکی میں جانا ماں دے قدمہ والی جنت چا جانا ہی اببو والی اببو ہے دا خیال رکھ لیا اور آخر تھے تو انہوں بیٹیاں دی شانتے حضرت آئیہ قلبی بانا واقع سنا کہ میں اجازت چاپا یہ بھی توبہ دا واقع ہے نبی کریم نے سونا جا نوجوان ملے جدنا میں دحیہ قلبی اتنا حسین کے چیرے تے نقاب رکھ رہے اور تا دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں کہ کدھو گزرے تے بیخ لئی نبی کریم نے سونا لگاتے رات نو دعا کی تھی ارض کی تھی اللہم ارزو کلی سلام دحیہ تا قلبی ارض کی تھی یا اللہ انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جرنہ دا وارث بنا دے صبح رون دے ہی آگے تھی ارض کی تھی یا رسول اللہ میں نے پیغام سناؤ میرے نبی نے اللہ دا پیغام سنایا اپنی ختمی نبوہ دا اعلان سنایا انہیں ارض کی تھی کلمہ تھی پڑھ لما مگر گناہ اتنے کی تھی اللہ نے معافی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا ربنال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جڑا اب انہوں کچھ نہیں کہتا کلمہ پڑھ کے پھر رونے فرما کیوں رونے ارض کی تھی سونے میں ساتھ سو افراد قبیلے دساردانہ اسی پتر پال لینے آتے بیٹی ہیں زندہ ہی دفن کر دینا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا ست تر بچیاں زندہ دفن کر کے آیا سرکار دوال مرون لگ پہ جبریل آکے ارض کی تھی انہوں کہہ دی پچھلے گناہ معافی ہے تھی آئندہ نہ کریں معافی میں لگے پھر رونے حضور نے فرما کیوں رونے ارض کی تھی سونے ایک گناہ یاد ہے تیرے راب نے اونی معاف کرنا فرما اونی سنا ارض کی تھی شید عالم میرے گھر بچی بچے دی بلادہ دویلہ سی تھی میں اپنی بیوی نو کہکے گیا جب پتر ہویا تھی پالوی تھی بیٹی ہوئی تھی زندہ ہی دفن کرا دی میں سفر تو کئی سال سے بعد گھر آیا دروازہ کھڑ گیا تو چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا میں پچھا تو کونے تو بچی پچھا دی تو کونے میں پچھا تو کونے ادھیاں والے بیٹھے ہوگئے انہ تھی انہوں پیومہ تھی بڑے خوان ہو دی عید آجے نا تھی بیرہ کھلو کپڑے نہیں مانگ دی بڑے باو کھلو مانگ دی کیوں انہوں پتا ہونے اب بیٹی تھی دل نہیں توڑ دی آج بھی کو باپ کوئی بیٹا جھڑکا مار دے میں بہنوں تے باپ کہا دا نا جھڑکا مارو تو آلا کچھ نہیں کھان دی یہ دب پہو آجے جھونتا ہے اس میں لے دینیاں دل چکھان دی ربا میرا باپ جھونتا ہے دینیاں تا مان باپ ان دینے وہ بیٹی نا اپنے باپ تے خورے کی نا خمان سجنے باپ آجے بھی کھینے کہ جد ادھائی اکل بھی کہ دی ماں مر جائے گی ہر دی کی نیس پونے اپنے بھی نا دھکا مارے آو دیٹی نا لے کے جگل بل جا رہے آو وہ بیٹی رہا ہو چو میرا مون چھپ دی میں نا پیار کر دی نا لے کھین لگی بابا کی تے ٹھر گیا ساں تک تہریاں راوہ بیخ دی رہی آو تک تے نوا جاؤں مار دی ہوئی آو بے بابایا آگے ہیں میں نو کھلونے لے دے بابا نوے جوڑے لے دے کہ دی نا لکھے نہیں گئی آجا نا لکھے چلنے آو ہر دکی تیس ہونے میں بچی نل بول دائی نہیں کم لیوالیا جنگل آیا ہو بچی نو دوپے بیٹھا کے اوری کور کھوڑ رہے آو او بچی اپنے دوپٹے ناول میرا پسی نزاب کر دی ہے میں نو پانی پیلا دی ہے نا لکھے دی ہے بابا چھوڑے آ جاؤں بڑے سال دتھ کے آیا آئے ہیں آجا گھر چلنے آو ہر دکی تیس ہونے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادہ بالیوں اما پاندھو گھر جاؤں کہے بیکھو بیٹھیاں جاؤں 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 لگیا ہو نینہ دیا نا پیوہاں بھاجنی دنے یوں دی ارد کی تیس ہونے والیا کبر تیارے ہو گئی بچی قریب آئی مانو کبر جتھکا ہوا رہے آو بچی ریاں چیخوں نکل گئی آو نینہ دی پاندھا رہے آنے نکے نکے ہاتھ جاؤں لگی کہنے لگی بابا مارینو میں دے دیریاں راوہ بیخ دی رہی آو بے بابا مارینو میرے چھوڑے دے جنگی نہیں لگی کدے سامنے لگی آو آہی بابا مارینو میں جھوڑے بھی نہیں ہوگی دی بابا مارینو کھلونے بھی نہیں ہوگی دی بابا مارینو نان کے بھی نہیں جاندی بابا مارینو ارد کی تیس ہونے ترسنایا یا پکٹی پاندھا رہے آو بابا بابا کے دی نہیں سونے آمیری آرات آنے لیے نفوک گئی آو اج بھی رات نو لیٹ نو کنا چھو دیاں واضح میں او دیانے ارد کی تیس ہونے مردیاں روانگی آو کھلونے لگی ربا مارینو مارینو تیری بیٹیاں مار جاؤ ترسنایا یا پکٹی پاندھا رہے آنے لگی آو سماؤنا بل بے کھے آو کھلونے لگی نیلی چھو دوالے آو تینا بیٹیاں نو پیدا ای کھو کرنا ہے کھدو تک مردیاں روانگی آو کھلونے لگی ربا مردیاں تیرا ایک نبی آو ناو انہیں آو کے بیٹیاں سینے نال لونے تینا کی بے اون والے آو لڑا جلدی آ جاؤ دیاں مرچلی آنی ارد کی تیس ہونے بچی دکھنے ہو گئی میرے آقا اینار شرکار دی داڑی مبارک دارے ہو گئی صحابہ دھاڑوں اور کھروں رہے کسے آگے آدھا یا جھک کر جاؤ کیوں پیان نبی نو رولانا آئے میرے آقا نے فرمایا دہی آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جیڑی محمدیاں دی کئی کر دی ہی ڈر گئی دا یا قلبی دوسری باری گل سناؤ میرے آقا نے فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سناؤ نبی پھاک نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نلتیار نہیں کر دے سرکار نے فرما جنو رب دو بیٹیاں دے ایک قدیچ فرما تین بیٹیاں ایک قدیچ فرما دو بہنہ دے فرمایا میری سنن سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جمان کر کے دو شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت اچھ میرے اتنا قریب ہوگا جی میں شہادت دی اگلی تے نال دی اگلی ہوتی جسے وہ لے تشریف لیا یا کل عالم دا والی دھییاں نو بھی عزتا ملیاں بھر گے کا سیخان حضور آئے تے کرموئے حضور آئے تے کرموئے بس انہ راتانو اپنے واسطے غنیم جان کے ہر سانس نو غنیم جانے ہوں صوفیہ فرمادنے زندگی دی ہر رات نو اپنی آخری رات سمجھ کے گزارتے ہر دن نو آخری دن سمجھ کے گزارتے ہر سانس نو آخری سانس سمجھ کے گزارتے انہوں جوان کہہ رہے ہیں شیر سنا دیو عارفان دے سلطان نے فرمایا آپ ارشاد فرما دے لیں ایک کامل مرشد ایسا آنکھوں میں جڑا دھوبی واغن چھٹے اوہ مہ لے اتھی کر دے وے چٹاو ویچ زرہ ہو مہ لے نو رکھے اوہ مہ لے نو رکھے ہیں میرا مرشد ورسے میں نو بچ نگاہ دے رکھے اوہ جم جم جی میں میرا مرشد باہو جگ جگ جی میں میرا مرشد باہو ہر دم جی میں میرا مرشد باہو پھر دم جی میں میرا مرشد بار ہو جیڑا لونوں دیں بجوہ سے WILL لو بھئی ایک بڑی بس بست میرا گی بس بس ناہم پھر اگلی باری slutناہ اگلی باری سناؤں را گیا لو جی کے اندنیو شیر بھی سناؤں بار بار کہا رہا ہوں بیٹھا 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 بیٹھے بس کرو بس کرو بہتھا رہا ایک ادنے وہ شیر سنا جو رہا ہے کہ پڑھو گے میں نے دو گھڑیاں نہ بھی پاکے دینات پڑھو گے سارے پھر او پتھ راں تکل میں پڑا جاندائے اس کی آنکھ جوراں اگا جاندائے او پتھ راں تکل میں پڑا جاندائے اس کی آنکھ جوراں اگا جاندائے اوٹ بے میں پیڑے تھرہ جاندائے اوٹ بے میں پیڑے تھرہ جاندائے دو گے آنکھ جوراں اگا جاندائے اوٹ بے میں پیڑے